بسم العارفی صاحب بہتی خوبصورت اشار سے نواز رہے تھے اب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول میں تبدیلی کی جائے اور اپنے مہمانوں کی طرف نظر کی جائے اور مہمانوں کی طرف جب میں نظر جالتا ہوں تو ادھر جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کسی مشاعرے میں جب ہمارے گھر کی عزتماعات خواتین بھی شریک ہوتی ہیں تو ہمارا حصلہ مزید بلند ہو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شروعات اسی طرف سے کی جائے اور اپنے ڈائز کی جو آدھی آبادی کی نمائندگی کے لیے چار محترم شخصیات ہمارے بیپ میں موجود ہیں ان میں سے ایک شائرہ سے میں آواز دوں عورت ہمارے سماج کا بڑا اہم حصہ ہے چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہمارے زندگی میں ہو یا بہن یا بیٹی کی حیثیت سے یا اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ایک نئے گھر میں آ کر کے اس گھر کو سجانے اور سمارنے والی بیوی کے حیثیت سے عورت ہی وہ ہے جو ہمارا گھر بناتی ہے ہمارا سماج بناتی ہے لیکن آنے والے جب وقت آگے قدم بڑھائے تو دھیمے دھیمے زندگی کی ہر میدان میں عورت ہمارے ساتھ آئی شانے سے شانہ ملا کر ہمارے ساتھ چلی اس وقت ہمارے مشاعروں کے اور قوی سمیلن کے ڈائز پر بھی شاعرات بڑی خوبصورت اشار بڑی خوبصورت قویتاؤں کے ساتھ ہمارے عدب اور صاحبت کے خزانے کو بڑھاتی جا رہی ہیں ہم اسی کرم میں ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ کو میں بلانا چاہتا ہوں اس کے لئے ماحول کے لئے میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں میری تنہائی میں بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں میری تنہائی میں کانپ اٹھتی ہوں میرا درد کوئی جان نہ لے بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں میری تنہائی میں کانپ اٹھتی ہوں میرا درد کوئی جان نہ لے یہ بھی ڈرتی ہوں کہ ایسے میں اچانک کوئی میری آنکھوں میں تجھے دیکھ کے پہچان نہ لے ایک عورت کے لہجے سے ملاقات کرتے ہیں ایک عورت کی آنکھوں سے یہ دنیا کس طرح دکھتی ہے یہ دیکھتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں صوبہ اتر پردیش کے شہر کانپور سے تشریف لائی محترم شائرہ مہمان شائرہ نازیہ رفت سے کہ وہ تشریف لائیں آپ کی پرزور تالیوں کے بیچ اور یہ دیکھیں تھوڑا سا کنجوسی نہ کیجئے اس میں کیا جاتا ہے اور جاڑا ہے آپ تالی بجائیں گے بدن میں گرمی آئے گی ایک بار مل کے تالیاں بجائیں گے برزور نازیہ رفت صدری محترم شائرہ اکلام باقی سب بھی معزز مہمانوں سے میں اجازت چاہتے ہوئے چار مصرے حاضر کرتی ہوں سماعت فرمائے جی آتا ہو جس نے بھی محبت کی جس نے بھی محبت کی دیکھیں 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 یہ تالیاں بجائیے داد دیجئے لیکن یہ سیٹی بجانا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے نہ کوئی سمیلن کی نہ مشاعروں کی تو اس کا تھوڑا قیال لگی ہے دیکھیں آپ کا اپنا پروگرام ہے ایک ایک شخص جو یہاں بیٹا ہے اس کا پروگرام ہے اور آپ ہی کے گھر کی ایک بہن ایک بیٹی یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے آئیے اس کا خیال کریں ایک بار پرزور تالیاں بجائیں اور نازیہ رفت کو حوصلہ دیں کانپور کی بہت ہی خوبصورت لبولہ جے کی شائرہ جی نازیہ صاحبہ جس نے بھی محبت کی سنیے گا آپ بیہار والے میں بیہار والوں کے لئے چار میں سرے نظر کرتی ہوں سماتھ پرمائے تیرے دل میں گھر اپنا ہم بسا کے مانیں گے تیرے دل میں گھر اپنا ہم بسا کے مانیں گے اور تیرے پیار کو ایک دن آزمہ کے مانیں گے تیرے پیار کو ایک دن آزمہ کے مانیں گے یوپی وال کو اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں سنیے گا بطور خاص توجہ چاہوں گے آپ لوگوں کی یوپی وال کو اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں اور بہر والوں سے دل لگا کہ مانیں گے آ چاہے ارے بھائی نازیہ صاحبہ کیا کہنے بہت شکر ہوں گے سنیے گا اور بہر والوں سے دل لگا کہ مانیں گے اور بحار والوں سے دل لگا کے مانیں گے آپ کی داد آئی ہے لیکن کمزور ہے ایک بار چھون کے داد دیجئے کہ آپ بھی دل لگانے کو تیار ہیں مہدر منازیہ ریفر جس نے بھی محبت کی جس نے بھی محبت کی جس نے بھی محبت کی دیکھئے ایک ایک بیت بیت میں کہیں کہیں مجھے دکھ رہا ہے کہ دل جلے بھی بیٹھے ہیں تو جو ان کے برابر میں دوسرا ہوشمند بیٹھا ہو وہ ان کا ہاتھ پکڑ لے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ دے کہ ان کا دل سملا رہے مہدر منازیہ ریفر صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں جس نے بھی محبت کی عمر بھر وہ روتا ہے جس نے بھی محبت کی عمر بھر وہ روتا ہے ویسا پھل ہی ملتا ہے جیسا بیج بوتا ہے ویسا پھل ہی ملتا ہے جیسا بیج بوتا ہے یہ خدا کا تو حفہ ہے جس کسی کو مل جائے یہ خدا کا تو حفہ ہے جس کسی کو مل جائے عشق کون کرتا ہے عشق خود ہی ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بخش رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ یقیناً تاج بھر بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کیا کہنے ہیں میں آپ کی خوبصورہ سماتوں کو سلام کرتی ہوں بہت ہی آپ لوگ تو کہنی پا رہے ہیں میں آپ کی طرف سے والے گمت سلام پہنچا دے رہا ہوں سنیے گا عشق کون کرتا ہے عشق خود ہی ہوتا ہے عشق کون کرتا ہے عشق خود ہی ہوتا ہے بہت شکریہ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں آپ بہت شکریہ ماشاءاللہ اور میں چار مصرے فیضی رحمان بھائی کے لیے ان کی شان میں پیش کر رہی ہوں سماتھ کرمائے کیا کیا سنیے گاوہ توری خاص جی اتا ہوتا ایک شخص سے کوئی یہاں انجان نہیں ہے واہ واہ ایک شخص سے کوئی یہاں انجان نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ سلطان نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ سلطان نہیں ہے اوراں سے جدا رکھتا ہے ان کا الگ انداز چوتھے مصری پہ چاہوں گی سنیے گا بطور خاص توجہ چاہوں گی آپ حضرات کی کہ اوروں سے جدا رکھتا ہے ان کا الگ انداز ہر کوئی یہاں فیضی رحمان نہیں ہے ہر کوئی یہاں فیضی رحمان نہیں ہے واہ واہ ایک شخص سے کوئی یہاں انجان نہیں ہے اس شخص سے کوئی یہاں انجان نہیں ہے یقینات کیا 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 بہت شکریہ اور آپ کے چار مصری میں میں ازار مکرانی بھائی کے لئے بھی پانا چاہتی ہوں سنیے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے غم کی ماری دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے غم کی ماری دنیا میں تیرے جیسا ڈھونڈائی میں اتنی پیاری دنیا میں تیرے جیسا ڈھونڈائی میں اتنی پیاری دنیا میں چرچا تیرا سار جہاں میں کوئی نہیں تیرے جیسا چرچا تیرا سار جہاں میں کوئی نہیں تیرے جیسا ازہر مکرانی کا روشل نام ہے ساری دنیا میں ازہر مکرانی کا روشل نام ہے ساری دنیا میں اور آپ کی اجازت ہو تو غزل کا مطلع چند شیر آپ کی سماعتوں کی حوالے جی اتاو تھوڑا سا ساؤنڈ سے گزاری شیر تھوڑا سا دھلک کرنے سے سنیے گا مطلع بالخصوص پیش کر رہی ہوں جی اتاو اور افعاد سماعت فرمائے پیرو میں لگی مہندی بجتی رہ شہنائی آہاں پیرو میں لگی مہندی پیرو میں لگی مہندی بجتی رہ شہنائی پیرو میں لگی مہندی بجتی رہ شہنائی پیرو میں لگی مہندی بجتی رہ شہنائی میں تیرے بھلانے پر چپ چاپ چلی آئی کیا کہنے کیا کہنے میں تیرے بھلانے پر چپ چاپ چلی آئی بہت شکریہ آپ نے میرے مطلع کی حفاظت کر لی اور آپ کی سماعتیں بیدار ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اور بھی خوبصورت آشار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں سنیے گا کہ گمنام گمنام محبت کو گمنام ہی رہنے دے گمنام محبت کو گمنام ہی رہنے دے میں نام اگر لوں گے اس میں بھی ہے رسوائی میں نام اگر لوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نام اگر لوں گے اس میں بھی ہے رسوائی میں تیرے بلانے پر چپ چاپ چلے آئی اور یہ شیر میں اپنی بڑی بہن نکھت اپی کو نظر کر رہی ہوں سماعت فرمائیں ہو جائے مجھے کچھ بھی اب غم ہی نہیں اسکا ہو جائے مجھے کچھ بھی اب غم ہی نہیں اسکا ہو جائے مجھے کچھ بھی اب غم ہی نہیں اسکا دل میں رہوا گلشن تونے کی پذیرائیں واہ 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 دل میں رہوا گلشن تونے کی پذیرائیں اور حضرات یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائیں اور یہ مختہ بھی سماعت فرمائیں کیا کہنے کیا کہنے اس شخص کی چاہت کو اس شخص کی چاہت کو تو جس کی ہے دیوانی وہ ہے تیرا سدائی کیا بات ہے کیا بات ہے تو جس کی ہے دیوانی وہ ہے تیرا سدائی تو جس کی ہے دیوانی وہ ہے تیرا سدائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں تیرے بلانے پر چھپ 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 آئیے کیا کہنے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بہت خوبصورت اشار سے نوازا محترم نازیہ رفت نے اور میں آپ کو